دریاون کے کنجل بھاٹا دھان سنگرہن کے انجر میں نیموں کو تاک پر رکھ کر کام کیا جا رہا ہے سنگرہن کے انجر میں دھان رکھنے کے لیوری معاقصہ میں بھوسے کی ضبورت پڑتی ہے ذمہ دار آدھیکاریوں کے دورہ نرزدیک میں دھرمکاچہ لگا ہونے کے بعد بھی دھرمکاچہ کیے بنا ہی بھوسہ لیا جا رہا ہے جانکاروں کا امان نہاں چھے کے داروں کو فائدہ پہنچوانے کے لیوری زمدار آدھیکاری آسا کر رہے ہیں حالانکہ آدھیکاری اس پورے معاملے میں کچھ اور ہی دلیل پیس کر رہے ہیں پہلے بھوسہ طول ہوتا تھا مگر لڑائی چکڑا انہیں لگ گیا ڈرابروں کا کھاپس میں کٹے میں کھو مار پیٹ ہو گیا ایک بندہ کے دیتھ ہو گیا بندہ کے دیتھ ہو گیا کہ سرپن صاحب آئے تھے کٹے میں کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر بھی پرائیوٹ ہو گیا کٹا ہے درم کٹا ہے ستیپن کے بعد سے پھر دیمو صاحب سے پوچھنے کے بعد دیمو صاحب بولے کہ گاڑی کا وہاں سے ڈیریکٹ ستیپن ہو گیا کٹا ہے وہ یہاں پر گاڑی دلیلی ہے بہلتو وہ کٹا لائے گا لیشت ہو جاتا ہے سوگر سوگر کھڑا ہو جاتا ہے وہ سام ہو جاتی ہے پھر ایک سو بیس ایک سو تیس گاری یہاں کھڑی دیتی ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے کٹا پھر اس کے لئے ہم کٹا ڈائیکٹ دے گئے یہاں سے